اسلام علیکم آج میں بنانے لگی ہوں حلوہ بریڈ ریسپی حلوے تو آپ نے بہت سے کھائیں ہوں گے پر یہ حلوہ آپ نے کبھی نہیں کھایا ہوگا نہ دیکھا ہوگا چلیں شروع کرتے ہیں یہ مزیدار بریڈ کا حلوہ کیسے بنایا جاتا ہے ایک کلو میں نے دودھ لیا ہے دودھ کو میں نے ہلکا سا گرم کر لیا ہے ساتھ میں نے بریڈ لیا ہے بریڈ کو دودھ میں ڈال لیں گے ہماری ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں اس کو پندرہ منٹ کے لیے دودھ میں ڈبوکے رکھنا ہے اس کو پندرہ منٹ کے لیے ایسے ہی رکھ دیں گے پندرہ منٹ ہو جکے ہیں اسے اچھی طرح مکس کر لیں گے اس کو میں نے اچھی طرح مکس کر لیا آپ اسے پکانا شروع کرتے ہیں چلے کو میں نے جلا لیا ہے اب وہ اوپر کڑائی رکھ لیں گے اس کو بالا آنے تک مکس کر لیں گے دودھ کو بالا آچکا ہے چلے کی آنچ کو میڈیم کر دیں گے اسے دو تین منٹ تک ایسے ہی پکا لیں گے مکس کرتے ہوئے ایسے ہی پکا لیں گے اسے میں نے مکس کرتے ہوئے دو تین منٹ تک پکا لیے آدھا کپ آئل ڈال لیں گے آئل ڈال کے اسے پانچ منٹ تک پکانا مکس کرتے ہوئے ایسے ہی سے مکس کرتے ہوئے پکا لیں گے گی ڈال کے میں نے اسے پانچ منٹ تک پکا لیا ہے آدھا کپ چینی ڈال لیں گے اسے اچھی طرح مکس کر لینا ہے چینی ڈال کے میں نے اسے اچھی طرح مکس کر لیا ہے اب اسے دوبارہ پانچ منٹ تک پکا لیں گے ایسے ہی چمچ چلاتے ہوئے پکانا اسے جلنے بھی نہیں دینا چینی ڈال کے میں نے اسے پانچ منٹ تک پکا لیا ہے دوبارہ پانچ منٹ تک پکا لیں گے اچھی طرح مکس کر لیں گے ایک دو منٹ تک پکا لیں گے ماشاءاللہ اسے دو تین منٹ تک پکا لیں گے ہمارا ہلوہ بننا شروع ہو گیا ہے ہمارا ہلوہ بننا شروع ہو گیا ہے ایسے چمچ چلاتے ہوئے اسے پکا لیں گے اس میں جلو کلر ڈال لیں گے اسے ہلکے ہاتھوں سے مکس کر لیں گے اب چلے کو بند کر دیں گے اب اسے پلیٹ میں ڈال لیتے ہیں ہلوے کو پلیٹ میں ڈال لیں گے سونگی لگا لیں گے ماشاءاللہ بریڈ کا ہلوہ ہمارا بہت ہی اچھا بن ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ہماری ویڈیو اپساندہ شیئر اور لائک کریں اور ہمارے چینل کو سکرائب کریں اچھا خدا حافظ